موسیقی سبزیاں اور کون کون سے پھولوں والے بیج لگائے جا سکتے ہیں اور ان کا کیا سیزن ہونا چاہیے سیلڈنگ کرنے کا سب سے پہلے میں شروع کروں گا پھولوں سے کیونکہ بہت سے لوگ شکین ہوتے ہیں کہ وہ سمر سیزن کے فلاور کی سیلڈنگ خود کریں اپنے گھر میں لیکن ان کو موسم کا پتہ نہیں چل پاتا اس لئے میں ایڈوانس میں ہی ویڈیو بنا رہا ہوں لیکن ابھی سیزن پندرہ فیبری سے شروع ہوگا ابھی آن لائن سٹور پر یا لوکل شوپ پر ابھی بی شروع ہوگا تب یہ ہر شوپ پر اور ہر سٹور پر ایزیلی اویل ہو جائیں گے یہ صرف سکائی سیڈ سے میں نے ریپر لیے ہیں مطلب یہ پیکٹ ہیں ان کے اندر بیج نہیں ہیں ابھی کیونکہ ابھی ان کے فریش بیج آئے ہی نہیں ہیں پیکنگ میں تو صرف آپ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ کون کون سے ہم بیج لگا سکتے ہیں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں سب سے پہلے شروع کرتے ہیں سن فلاور سے مطلب سورج مکی کے بیج سے یہ ٹیڈی بیئر ایک ویرائیٹی ہے سن فلاور کی اور یہ سن سن فلاور بگ سمائل سن فلاور ریڈ اور زینیا زینیا کی بہت ساری ویرائیٹی ہوتی ہے گھرمی کے دنوں میں آپ کو اکثر نرسیر پر دیکھنے پر ملتی ہے بہت سارے کلرز ان میں آتے ہیں اور پھولوں کی شیپ بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہے یہ بھی زینیا ہے یہ بھی زینیا یہ بھی یہ بھی بہت سارے زینیا میں کلرز اور شیپ آتی ہیں اور یہ مینہ لباتا یہ ایک وائن بن جاتی ہے بیل بن جاتی ہے فورچولا کا یہ نرسریز پر آپ کو آرام سے مل جاتے ہیں لیکن سنگل کلر میں بہت ہی مشکل ملتے ہیں فورچولا کا یہ والے آپ کو ایزیلی مل جاتے ہیں جس کو دوپہر بوٹی بھی بھولتے ہیں لیکن یہ مشکل سے ملتے ہیں ان میں اور بھی تین کلر ہوتے ہیں لیکن ابھی ان کے پاس سکائی سیڈ والوں کے پاس اویلیبل نہیں تھے اس میں وائٹ بھی ہوتا ہے جو دیکھنے پر کافی خوبصورت لگتا ہے اور امرینثس یہ ٹرائی کلر ہے اور ایک امرینثس کی ویرائیٹی یہ ہوتی ہے دونوں ہی بہت خوبصورت لگتے ہیں دیکھنے پر کیپسی کا مرچ لال کلر کی نمائشی مرچ اور بلو شائن اس میں نیلے رنگ کی شائن کرنے والی مرچیں لگتی ہیں میموسا ٹشمی نوٹ مطلب چھوئی موئی کا پودا چھوئی موئی کے بیچ بھی آتے ہیں سلوشیا یہ بھی گرمی کے دنوں میں اکثر آپ کو نرسری پر دیکھنے پر ملتے ہیں پودے کے اوپر ایک لمبا سا پھول لگا ہوتا ہے جو دیکھنے پر کافی خوبصورت بھی لگتا ہے کوکس ک موم کورل اس کو لوکل زبان میں کلفا بھی بولتے ہیں کوسما اور سنسیکٹ یہ بھی کافی خوبصورت پھول ہوتے ہیں بالسم اور کوشیا بہت سے پودے اور بھی ہیں جن کے ابھی سیڈ ان کے پاس آریلیبل نہیں ہیں جو گرمی کے دنوں میں ہی اگائے جاتے ہیں اور ان کی سیڈلنگ پندہ فیبری سے شروع ہو جائے گی اب بات کرتے ہیں ویجیٹیبلز کے اوپر ویجیٹیبلز کے اوپر ابھی پیکنگ نہیں تھی جس کی وجہ سے مینویل بک کے اوپر میں آپ کو بتا دوں گا یہ سکائی سیڈ والوں کی کیٹال لوگ ہے میں کسی کی ایڈورٹائزمنٹ نہیں کر رہا صرف آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں میں کون کون سے آپ لگا سکتے ہیں سبزیوں کے یا پھولوں کے بیچ کافی ویرائیٹی ان کے پاس ہوتی ہے اور ساتھ میں ریڈ بھی انہوں نے منچن کیے ہوتے ہیں اگر آپ انڈیا سے ہیں آپ کو پھولوں کے نام کا نہیں معلوم یا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کون کون سے گرمی کے دنوں میں لگ سکتے ہیں تو ان کی ویب سیٹ کے اوپر جائیے اور ان کی کیٹالوگ ڈانلوڈ کر لیجئے وہاں سے آپ کو آسانی اسے پتا چل جائے گا کون کون سے پھول گرمی کے دنوں میں اگا سکتے ہیں ونکا ابھی ان کے پاس نہیں آیا جس کو صدا بہار کا پودا بھی بولتے ہیں بہت سارے کلرز اس میں ہوتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اور پیشن فلاور بھی نہیں آیا جس کو پیسی فلورا بھی بولتے ہیں یہ دیکھئے کتنا خوبصورت پھول ہوتا ہے بہت سارے ایسے بھیج ہیں جو ابھی ان کے پاس آویل نہیں ہیں لیکن جلدی ہی امید ہے آ جائیں گے اب چلتے ہیں ہم سبزی کی طرف ابھی بہت سارے بلز ب بھی آنا باقی ہیں جس طرح مریلہ سالویہ کالا لیلی کلیڈیم یہ سب کچھ آنا ابھی باقی ہیں ان کے ریڈز بھی ساتھ میں انہوں نے منشن کی ہوئے ہیں پچھلے سال میں نے کلیڈیم کے بلب لگائے تھے اور ویڈیو بھی بنائی تھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیا تھا کتنے خوبصورت پتے لگتے ہیں جب یہ کھل جاتے ہیں اور گرمی کے دنوں میں سبزیاں آپ اگا سکتے ہیں بینز کی کافی ساری ویرائیٹی ہوتی ہے جس میں ڈیفرنٹ کلرز ہرکی اگا سکتا ہے کنولا بھی اگا جا سکتا ہے اور مکائی بھی اگا سکتی ہے اس کے علاوہ دنیاں، کھیرہ، بینگن، بینگن کی کافی ویرائیٹی، گیاا، قدو، یہ وہاں، بنڈی، چاہے ریڈ ہو چاہے گرین ہو لوکی بھی اگا جا سکتی ہے، مرچوں کی کافی ساری ویرائیٹی ہوتی ہیں لال کلر کی بھی، ہری کلر کی بھی اور ککڑی بھی آپ اگا سکتے ہیں جس کو تربך بولتے ہیں، ہربوزہ بھی اگا جا سکتا ہے جو ڈ ریڈ لیڈی پپایا ایف ون منی پلانٹ اور اورنج بائی ایف ون منی پلانٹ ان کی پرائز سو رپیا ہے ایک پیکٹ کا اس سال میں پپایا کے بھی سیڈلنگ کروں گا اور اس کے علاوہ توری آپ اگا سکتے ہیں حلوہ قدو اگا سکتے ہیں ساگ اگا سکتے ہیں تربوز اگا سکتے ہیں گیا توری اور سکوائش اور ٹینڈے کی کافی ورائیٹی ہوتی ہیں سلاد پتہ لال مولی اور ٹماتر کی تو بہت ساری ورائیٹی ان کے پاس ابھی بھی موجود ہیں ٹماتر کی بات آ تو ایک چیز مینشن کرنا چاہتا ہوں کچھ لوگ کہتے ہیں آپ نے اپنی ویڈیو میں بتایا کہ سردی کے دنوں میں ٹماتر اگایا جاتے ہیں گرمی کے دنوں میں ٹماتر نہیں ہوتے تو جی ہاں میں اگری کرتا ہوں آپ کی بات سے ٹماتر کے پلانٹ پانچ سے چھ مہینے ان کی لائف ہوتی ہے کیونکہ پانچ سے چھ مہینے کے بعد کلائمٹ چینج ہونے لگتا ہے موسم چینج ہو جاتا ہے تو جو آپ نے سبتمبر سے اکتوبر کے مہینے میں سیڈلنگ کی ہے وہ فیبری سے مارچ کے مہینے میں فروٹنگ پر آ جاتا ہے اور فروٹنگ پر آنے کے بعد وہ آہستہ آہستہ مرنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ گرمی کے دن آنے لگتے ہیں اس لیے فیبری کے مہینے میں بہار کے دنوں میں ہم دوبارہ سے نئی سیڈلنگ کر لیتے ہیں تاکہ جب تک وہ سردی والے پودے مرنے ہیں تب تک وہ دوسرے گرمی والے بھی ریڈی ہو جاتے ہیں سیڈلنگ وہی ہوتی ہے پودے وہی ہوتے ہیں جو سردی کے دنوں میں بھی چلتے ہیں اور گرمی کے دنوں میں بھی کیونکہ بہار کے د دنوں میں جب ہم سیڈلنگ کر لیتے ہیں تو مائے جون جولائی کے مہینے تک یہ دوسرا پودہ بھی فروٹنگ پر آ جاتا ہے اس کو گرمی کی دوب سے پرابلم ہوتی ہے گرم لو سے پرابلم ہوتی ہے اس لیے اس کو شیڈی ایریا میں رکھنا پڑتا ہے تاکہ وہ فروٹنگ کرتا رہے اسی طرح لائف کا سائیکل آپ چلا سکتے ہیں گرمی کے دنوں میں بھی ٹوماتر لے سکتے ہیں اور سردی کے دنوں میں بھی لیکن گرمی کے دنوں میں کافی پرابلم ہوتی ہے اوپن ائر میں اوپن ویدر میں آپ اس کو گروہ نہیں کر پاتے کیونکہ گرم لوگ گرم ہوا اور دوب لگنے کی وجہ سے پودے جل جاتے ہیں اس لیے ان کو شیڈی ایریا میں رکھا جاتا ہے یا گرین ہاؤس میں رکھا جاتا ہے تاکہ وہ گرمی کے دنوں میں بھی فروٹنگ کر سکیں فوفلی آپ کا کونسپٹ کلیر ہو گیا ہوگا تو گرمی کے دنوں میں اور بھی بہت سارے بیج آپ لگا سکتے ہیں سبزیوں کے جو جو سبزیاں آپ کو گرمی کے دنوں میں ملتی ہیں کھانے کے لیے دھگانوں سے ان سب کی سیڈلنگ آپ گرمے کر سکتے ہیں ایڈوانس میں یہ ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ موسم آنے سے پہلے ہی ریڈی ہو جائیں اور آرڈر کرتے ہیں بیجوں کا ایڈوانس بوکنگ بھی آپ کروا سکتے ہیں چاہے سکائی سیڈ والوں کو کروائیے یا پھر مجھ سے مگوانا چاہتے ہیں تو مجھ سے بھی مگوا سکتے ہیں ریڈ آپ کو سیم ہی ملے گا جو کٹالوگ کے اوپر مینشن ہے یا ان کی ویب سیٹ کے اوپر ریڈ مینشن ہے وہی ریڈ مجھ سے آپ کو مل جائے گا جو لوگ مجھ سے مگوانا چاہتے ہیں مجھ سے مگوا سکتے ہیں بہت جلد میں ان سب کی پوسٹ لگانے والا ہوں فیس بک کے اوپر تاکہ آپ لوگوں کو بھی پتا چل جائے یہ تو ہوئی بات گرمی کے دنوں میں ہم کون کون سی سبزیاں اور پھول لگا سکتے ہیں ان سے ہٹ کر بھی بہت ساری ویریٹی موجود ہوتی ہے جو ٹائم ٹو ٹائم آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرتا رہوں گا لیکن جو روٹین میں ہر سال لگائی جاتی ہیں وہ یہی دو چیزیں تھیں اب بات کر لیتے ہیں سوائل کی پریپیرنگ پر کیونکہ میں اسی ویڈیو کے اندر آپ کے سارے کونسپٹ کلیر کرنا چاہتا ہوں سمر سیزن کے بارے میں سردی کے دنوں کی ویڈیوٹیبل جب ہارویسٹ کر لیتے ہیں تو مٹی جو بھج جاتی ہے اس کو دوبارہ سے پریپیر ہم کرتے ہیں تاکہ گرمی کے دنوں کی سیڈلنگ اس کے اندر کر سکیں سوائل کی پریپیرنگ کے لیے بہت ہی آسان طریقہ یہ ہے کہ جتنے بھی آپ کے پاس مٹی ہو جس طرح یہ میرے پاس مٹی ہے یہ ان گملوں میں سے نکلی ہے جو ونٹر سیزن کی سبزیاں تھی ہارویسٹ کرنے کے بعد سبزیاں اتارنے کے بعد مٹی بچ گئی اور اس کو ہم پریپیر کر لیں گے اب اس کے اندر جڑے بھی ہوتی ہیں جو کہ آپ نے الگ نہیں کرنے یہ پودوں کی جڑے چھوٹی چھوٹی سی پڑی پڑی خودی ڈیکمپوز ہوتی رہیں گی اور نئی مٹی کو پاور بھی دیں گی تھوڑی سی فرٹیلیٹی کم ہو جاتی ہے مٹی کی لیکن اس کو بھوست کرنے کے لیے آپ گائے کا گوبر یا پھر کمپوز مکس کر سکتے ہیں جتنے بھی آپ کے پاس گملے بچ چکے ہیں مطلب مٹی آپ کے پاس بچ چکی ہے جس طرح میرے پاس بچ چکی تھی سب کو میں نے نکالا مٹی کو اور اس بیک کے اندر ڈال دیا آپ بیک کے اندر نہ بھی ڈالیں تو ایک زمین کے اوپر پائل بنا لیں ایک ڈھیر بنا لیں اور اس کو تھوڑا سا پھیلا دیں پھیلانے کے بعد گوبر لیجئے مطلب تین حصہ آپ کی یہ والی مٹی ہونی چاہیے مٹی کے اندر جو بھی آپ نے یوز کیا تھا وہ نو میٹر کیونکہ اس کی فرٹیلیٹی کم ہو چکی ہے طاقت کم ہو چکی ہے کیونکہ اس نے ونٹر سیزن کی ویڈیٹیبلز کو پاور دی فروڈ دیا اب اس مٹی کے اندر کافی طاقت کم ہو گئی ہے اس لیے ہم تین حصے یہ والی مٹی لیں گے اور ایک حصہ گائے کا گوبر یا پھر پتوں کی خات اس کو مکس اپ کر لیجئے اور پائل کے اوپر پانے کا ایک شاور کر دیجئے اور اس کو پڑا دہنے دیجئے پندرہ دن کے لیے پندرہ دن کے بعد آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں فرٹیلیٹی بڑھ جائے گی یہ ایڈوانس میں ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ آپ اپنی مٹی کی پریپیرین بھی کر لیں بہت سے لوگ سمجھتے ہیں جو ایک بار ہم نے مٹی یوز کر لی تو کیا وہ ایکسپائر ہو گئی تو مٹی سوئل کمپوسٹ کوکوپیٹ یہ کبھی بھی چیزیں ایکسپائر نہیں ہوتی ہیں صرف فرٹیلیٹی تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے فرٹیلیٹی کو بڑھانے کے لیے گھائے کا گوبر یا پھر کمپوسٹ آپ یوز کرتے رہیں تو فرٹیلیٹی کبھی بھی کم نہیں ہوتی ظاہر ہے ایک پودا جس نے فرود دینا ہے اسی مٹی کے اندر تو وہ پاور لیتا ہے اسی مٹی کے اندر سے اور جب وہ فرود پر آ کر پودا مر جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے تو اس مٹی کے اندر طاقت تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے لیکن وہ ایکسپائر نہیں ہوتی نہ وہ پھینکی جاتی ہے بلکہ اس کو دوبارہ سے پریپیئر کیا جاتا ہے تو اس طریقے سے آپ پریپیئری کر سکتے ہیں پندرہ دن کے اندر آپ کی مٹی بھی ریڈی ہو جائے گی اور پندرہ دن کے بعد مطلب پندرہ فیبری سے آپ کا بہار کا دن شروع ہو جائے گا تو آپ اسی مٹی کے اندر سیڈلنگ بھی کر سکیں گے سیڈلنگ کرنے کے میتھرد تو وہی ہوں گے جو آپ لوگوں کے ساتھ میں نے آرڈی شیئر کیے ہوئے ہیں جن کے پاس کوکو پیٹ یا پیٹ موس نہیں ہوتی وہ انلی اسی مٹی کے اندر ہی سیڈلنگ کر سکتے ہیں تین حصے مٹی اور ایک حصہ گائے کا گوبر جو آپ نے مکس کر لیا ہے اس کو ہی گملوں کے اندر بھر لیجئے اور ان کے اندر سیڈلنگ کر سکتے ہیں اور اوپر سے کوکو پیٹ سے ہلکا سا کور کر دیجئے یا پھر اس کی ہی مٹی کی ہلکی سی اوپر لیر کر دیجئے لیکن اچھا ریزلٹ پانے کے لیے آپ کے پاس کوکو پیٹ ہونا بہت ضروری ہے آپ پاکستان سے یا تو سکائل سیڈ سے بھی مگوا سکتے ہیں یا پھر مجھ سے بھی آرڈر کر سکتے ہیں کوکو پیٹ ایک بیسک چیز ہو گئی ہے آج کر ہوم گارڈنگ میں ہوم گارڈنگ میں اگر آپ اچھا ریزلٹ چاہتے ہیں تو آپ کے پاس یہ والی چیزیں سب موجود ہونی چاہیے خالی مٹی اور گائے کے گوبر کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ٹائم کے ساتھ ہمیں بھی امپروومنٹ اپنے اندر لانی پڑتی ہے تاکہ ہم ڈی موٹیویٹ نہ ہو کیونکہ جب اتنی محنت کرنے کے بعد بھی اچھا ریزلٹ نہ ملے تو بہت دھوک ہوتا ہے اور ہم اس خوبی کو چھوڑ دیتے ہیں جو کہ بالکل اچھی بات نہیں ہوتی ایسے رستے آپ تلاش کرتے رہیں جس سے آپ کو اچھا فائدہ ہو تو کوکو پیٹ، پیٹ موز، پرلائٹ یہ تین ایسی چیزیں ہیں بیسک جو آپ کے پاس ہر وقت موجود ہونی چاہیے یہ دیکھئے یہ کوکو پیٹ اور پرلائٹ کا مکسچر بنایا ہوا ہے اس کے اندر میں کٹنگز بھی لگاتا ہوں جن کا اچھا ریزلٹ بھی مجھے ملتا ہے ایک اور بات میں منشن کر دوں جو سردی کی سیڈلنگ ہم نے کی تھی اس مٹی کے اندر میں نے اکثر آپ کو بتایا تھا میں نے کسی میں 50% کوکو پیٹ یوز کی تھی کسی میں 20% کی تھی اور وہ سب کا سب میکس ہو کر اس بیک کے اندر بھر چکا ہے اب اس کے اندر کوکو پیٹ بھی ہے مٹی بھی ہے گائے کا گوبر بھی ہے پتوں کی خات بھی ہے تو سب چیزوں کا یہ کمبینیشن ہے اب ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اس کی پریپیرنگ نہیں کرنی کیونکہ اس کے اندر سب کچھ ہم نے ڈالا تھا ہم نے ڈالا ضرور تھا لیکن اب فرٹیلیٹی مطلب اس کی طاقت کم ہو چکی ہے اور طاقت کم ہوئی اس پودے کی وجہ سے جو ہم نے ان کے اندر لگایا تھا اور وہ فروٹنگ پر آیا اور اس کی جڑوں نے اس مٹی سے پاور لی اب اس لیے جو بھی اس کے اندر مکس ہے مٹی آرڈی ہماری سوفٹ ہے ہمیں کوکو پیٹ یوز کرنے کی اب اس کے اندر ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ آرڈی سوفٹ ہے ہماری مٹی ہمیں صرف وہ چیز ایڈ کرنے کی ضرورت پڑے گی جو فرٹیلیٹی کو مطلب فرٹائل بنا سکے آپ کی سوئل کو طاقتور بنا سکے نائٹروجن فاسفورس اور پوٹاشیم اس کے اندر موجود ہو سکے اس لیے ہم گائے کا گوبر یا پھر پتوں کی خات دوبارہ سے اس کے اندر مکس کریں گے مٹی کو سوفٹ کرنا ایک الگ میٹر ہے اور اس کو فرٹائل بنانا ایک الگ میٹر ہے مٹی مطلب سوئل تو ہمارے پاس بن چکی ہے یہ سالوں سال ہمارے پاس جلتی رہے گی اور ہر چھے مہینے کے بعد ہم اس کے اندر گائے کا گوبر یا پتوں کی خات اس لیے مکس کرتے ہیں تاکہ نئی سبزی لگانے کے لیے نئے پودے لگانے کے لیے یہ مٹی تیار ہو سکے اس کے اندر پاور آ سکے ایک بار اپنے گھر میں آپ مٹی یا کوکوپیٹ لے آتے ہیں اور اس کو اپنے گملوں میں یوز کر لیتے ہیں تو کبھی بھی وہ ختم نہیں ہوتی مطلب کوکوپیٹ ایک کملے میں آپ نے یوز کر لی ہے تو وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی بلکہ آپ کی مٹی کو آلوے سوفٹ رکھے گی ہی وہ صرف اس کے اندر ہمیں گائے کا گوبر یا پتوں کی خاد اس لیے مکس کرنی پڑے گی تاکہ پودا جو طاقت لے رہا ہے اس مٹی کے اندر سے وہ کم نہ ہو جائے مٹی وہی رہے گی میڈیا وہی رہے گا بس اس کے اندر ہم پاور ایڈ کرتے رہیں گے time to time hopefully آپ کو اچھے سے سمجھ لگ رہی ہوگی hopefully اس ویڈیو کے اندر کافی ساری ٹیپس اور کافی ساری ہیرپ آپ کو مل چکی ہوگی اگر آپ کا ابھی بھی کوئی سوار رہ گیا ہو تو آپ نیچے کومنٹ بوکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں یا میرے فیس بوک پر بھی مجھے میسیج کر سکتے ہیں اب میں چلتا ہوں اگلی ویڈیو میں پھر کسی نئی انفرمیشن کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لیے good bye see you and ta-ta اور اپنا بہت سا کیار رکھئے گا اور ہاں ساتھ میں یہ بھی بتا دوں summer season کافی لمبا ہوتا اور winter season کافی چھوٹا ہوتا ہے اس لیے summer season کی seedling 15 فیبری سے سٹارٹ کی جاتی ہے اور اپرل ٹو مای کے مہینے تک بھی seedling کی جا سکتی ہے کیونکہ summer کا سیزن کافی لمبا ہوتا ہے اس لیے آپ نے گھبرانا نہیں ہے اور اگر بہت زیادہ گرمی کے دنوں میں جون جولائی کے مہینے میں آپ seedling کرتے ہیں summer season کے flowers کی یا velitables کی تو صحیح نہیں رہے گا کیونکہ جب تک پودہ بڑا ہوگا فروٹنگ یا flowering پر آئے گا تب تک سردی کے دن بھی آ جائیں گے اور وہ پھول یا سبزی دینے سے پہلے ہی سردی کی وجہ سے مر جائے گا اس لیے سیزن کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے بہت زیادہ گرمی میں seedling نہیں کی جاتی اور بہت زیادہ